ہائی فرنڈز، ویلکم ٹو چیپٹر اف ہسٹری آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جس کی لکھی ہوئی ایک کتاب نے پوری دنیا کے مروجہ اقائد کو بدل ڈالا کال مارکس، ان کی لکھی ہوئی کتاب داس کیپٹل اس نے پوری دنیا کے اندر جو کیپٹللسٹک نظام چل رہا تھا اس کے پرخچے اڑا ڈالے بیسیکلی کال مارکس ایک جرمن فلوسفر تھے جن کو اپنے کمیونسٹ اقائد کی وجہ سے جرمنی سے نکال دیا گیا یہ پھرتے پھراتے لندن میں آکے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہاں پر ان کو ملتا ہے ان کا ایک جرمن فلوسفر دوز فریڈریج اینجلز ان کے ساتھ مل کر انہوں نے سن 1849 کے اندر ایک پمفلٹ پبلش کیا جس کا نام تھا The Communist Manifesto اس سے شہرت پانے والے کال مارکس ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ اپنی کتاب داس کیپیٹل سن 1869 کے اندر پبلش کر دیتے ہیں اس کا پہلا والیم تو ان کی زندگی کے اندر پبلش ہوتا ہے اور باقی کے دو والیمز کو ان کے دوست فریڈریج اینجلز نے پبلش کروایا جو کہ ان کے لکھے ہوئے تمام نسخہ جات کو اس نے کمپائل کر کے باقی دو والیمز جو ہیں وہ کریئٹ کر دی ہے اب اس کتاب میں آخر ایسا تھا کیا جس کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کے نظام کو ایک بار ہلا دیا اس کے لیے ہم داس کیپیٹل کو سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں میکسیموم سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں داس کیپیٹل کی سمجھ آ سکے کہ آخر اس کے اندر کارل مارکس کہنا کیا چاہتے ہیں اور وہ کس ترویج کے ساتھ دیکھ کے چلے ہیں اس کیپیٹللسٹک ایکانومی اور کیپیٹللسٹک نظام کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو کارل مارکس کا یہ ماننا تھا کہ انسان کی تین بیسک نیڈز ہوتی ہیں فوڈ کلاثنگ ان کو ہم مٹیریل نیڈز کا بھی نام دے سکتے ہیں یہی مٹیریل نیڈز جو ہیں یہ ترویج دیتی ہیں مٹیریل پرڈکشن کو کیونکہ انسان کے پاس ایک یونیک ایبیلٹی ہے ایک چیز کو پرڈیوز کرنے کی انہی چیزوں سے جنم لیا مینز آف پرڈکشن نے اب مینز آف پرڈکشن میں دو طبقات بن گئے ایک وہ طبقہ بن گیا جو مینز آف پرڈکشن کو اون کرتا تھا اور ایک وہ طبقہ جو مین آف پرڈکشن کو اون نہیں کرتا تھا یہاں سے اصل میں کلاس ٹرگل شروع ہوتی ہے اسی کلاس ٹرگل کو پوائنٹ آٹ کیا ہے کارل مارکس نے کہ یہ کلاس ٹرگل ہی ہسٹری ڈیویلپ کرتی ہے اس کلاس ٹرگل کی وجہ سے ہی ایک کلاس نب ہوتی ہے اور ایک کلاس جو ہے وہ اروج پہ جاتی ہے اسی کلاس ٹرگل کا نمونہ آج ہمارے سامنے کیپٹللسٹک سوسائٹی کی صورت میں موجود ہے تو دو طبقات بن گئے ایک مینز آف پرڈکشن جو اون کرتے تھے ایک جو اون نہیں کرتے تھے جو اون کرتے تھے وہ ڈومیننٹ کلاس کہلانی شروع ہوگی اور جن کے پاس کوئی مین آف پرڈکشن نہ تھا وہ ڈومیننیٹڈ کلاس بن گئی اب ان دونوں کلاسز کے جو انٹرز تھے وہ ڈیفرنٹ تھے اسی ڈیفرنس کی وجہ سے کلاس ٹرگل بنی ہے اگر یہ کلاس ٹرگل نہ ہوتی تو کال مارکس کا مانا یہ ہے کہ ہسٹری ہی نہ ڈیویلپمنٹ میں آتی جیسے کہ پریمٹیف سوسائٹی میں جہاں کوئی کلاس نہ تھی جو کلاسلس سوسائٹی تھی اس کے اندر کوئی ہسٹری ڈیویلپ نہیں ہوئی کیونکہ کلاس ٹرگل نہیں تھی اس وجہ سے کلاس ہسٹری نہیں ہوئی اگر کلاس ٹرگل ہوگی تو ہسٹری بنے گی کلاس ٹرگل کو ختم کر دیا جائے تو اینڈ آف دا ہسٹری ہو جائے گا یہ ہی مانا تھا کال مارکس کا اب اسی کو وہ اپنی کتاب کے اندر ترویجن بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سلیو سوسائٹی آتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے دو کلاسز ہم بات کر رہے ہیں دو کلاسز کی ایک ماسٹر کلاس بن جاتی ہے اور ایک سلیو کلاس بن جاتی ہے ان دونوں کے درمیان ایک سٹرگل جلتی ہے آگے ٹائم پاس ہوتا ہے تو آ جاتی ہے فیوڈلیزم کیونکہ اب مین آف پرڈکشن جو ہے وہ لینڈ تھا انسان نے جب یہ جان لیا کہ تمام کے تمام مین آف پرڈکشن جو ہے اس دور کے اندر وہ لینڈ ہے اس نے لینڈ کے اوپر تسلط جمعنا شروع کر دیا آنرشپ آگی تو جو اون کرتا تھا لینڈ کو وہ لارڈ کہلانا شروع ہو گیا اور جس کے پاس لینڈ نہیں تھا نیکس ٹیپ ہوتا ہے سوسائٹی شیفٹ ہوتی ہے کیونکہ اب کیونکہ شیفٹ ہوتی ہے کیونکہ اب مین آف پرڈکشن جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ سارا مین آف پرڈکشن کے گرد بھوم رہا ہے کہ مین آف پرڈکشن جو ہے اب وہ فیکٹریز ہیں تو جو فیکٹریز کے اوپر اپنا تسلط اور اپنا قبضہ رکھے گا وہ ہی حکومت بھی چلائے گا وہ ہی قانون بھی بنائے گا اور وہ ہی تمام کے تمام یہ تھی وہ بات جہاں پر کال مارکس نے کلاسیفائی کیا سوسائٹیز کو اب وہ آتے ہیں کیپٹلسٹک سوسائٹی پر کہ یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی جو ہے یہ ختم کیسے ہوگی اور یہ ورک کیسے کرتی ہے اس کی ایکسپلینیشن وہ اس طرح کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی جو ہے یہ سیلف ڈسٹرکٹیوڈ ہو جائے گی یہ سیلف ڈسٹرکشن کی طرف ہے یہ دو طریقوں کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہو جائے گی اب ایلینیشن کے اندر کیا ہوگا کیونکہ ہیومن کے پاس انسان کے پاس ایک یونیک ابیلٹی ہے پرڈیوز کرنے کی اور وہ جو بھی چیز پرڈیوز کرتا ہے وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کی سیلف کی نمبر دو وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے اپنی ذات کو یہ وے آف ایکسپریشن ہے تو جب کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر ایک کیپٹلسٹک اس کو مجبور کرتا ہے ایک کام کرنے میں تو وہ اپنی اس یونیک ابیلٹی سے ایلینیٹ ہو جاتا ہے وہ کیسے سپوز آئیم اپینٹر میں ایک پینٹنگ بناتا ہوں وہ پینٹنگ میری ذات کا ایک ریفلیکشن ہوتی ہے لیکن کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر میں اپنی وہ تمام ابیلٹی جو ہے وہ بیج دیتا ہوں ایک کیپٹلسٹک کو اب میں صرف وہی بینٹ کروں گا جو وہ کیپٹلسٹک مجھے کہے گا میں اپنی مرضی سے اپنی سیلف کی ریفلیکشن نہیں بینٹ کر سکتا اس طرح کیا ہوگا کہ میں اپنی اس پرڈکشن اس ایکٹیوٹی آف پرڈکشن سے بیزار ہو جاؤں گا سب سے پہلے میں اس پرڈکشن پروسس سے بیزار ہوں گا اس کے بعد وہ جو دسٹنگ ایبیلٹی تھی میری پرڈیوز کرنے کی وہ ختم ہوتی جائے گی اور اسی طرح میں ایلینیٹ ہو جاؤں گا ادھر پیپل سے سیکنڈ پوائنٹ کارل مارکس نے کیا بتایا کہ ایکنومک ایکسپلائٹیشن ہوگی ایکنومک ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے کیپٹلسٹک سوسائٹی تباہ ہو جائے گی اب ایکنومک ایکسپلائٹیشن کیپٹلسٹک سوسائٹی میں ہوتی کس طرح ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ پرڈکشن ہوتی کس طرح ہے پرڈکشن کے لیے ٹو ٹائپس آف کپٹلس ریکوائیڈ ہیں ایک فکس کپٹل دوسرا ویریابل کپٹل فکس کپٹل کے اندر آپ کے تمام آ جائیں گے ٹولز ماشینز راو مٹیریل جتنا بھی ہے یہ سارا فکس کپٹل ویریابل کپٹل کے اندر آ جاتا ہے ہیومن کپٹل ہیومن ریسورس اب ہیومن ریسورس اور ہیومن کپٹل کو کنٹرول کرنے کے لیے کیپٹلسٹک کیا کرتے ہیں وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ ہاو مچہ ورکر نیڈ ٹو سروائیو ہز لائف اب اس کی اگزیمپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میں ایک رکشہ چلاتا ہوں میں صبح نو بجے سے بارہ بجے تک رکشہ چلا کر چار سو روپیہ کماتا ہوں اب یہ چار سو روپیہ میری زندگی گزارنے کے لیے میرے لائف سروائیول کے لیے انہف ہے لیکن جب کیپٹلسٹک سوسائیٹی کے اندر آتے ہیں تو یہ رکشہ مجھے کیپٹلسٹک نے لے کے دی ہے اب مجھے وہ رکشہ نو بجے سے چار بجے تک چلانا پڑے گا نو بجے سے بارہ بجے تک جب میں نے چلایا میں نے اپنی لائف سروائیول کا چار سو روپیہ کما لیا لیکن جو چار سو روپیہ میں نے اس کیپٹلسٹک کو دینا ہے اس کے لیے مجھے بارہ بجے سے چار بجے تک دوبارہ رکشہ چلانا پڑے گا وہ چار سو روپیہ جو میں نے کیپٹلسٹک کو کما کر دینا ہے یہ جو اندر آتے ہیں کا ڈیفرنس ہے یہ سرپلس ہے اور کیپٹلسٹک کو صرف اس سرپلس سے مطلب ہوتا ہے وہ اپنے سرپلس کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے وہ دو طرح کے طریقے استعمال کرتا ہے یا تو وہ میرے ورکنگ آرز بڑھا دیتا ہے مجھے اور زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جتنا میں زیادہ کام کروں گا اس کا سرپلس اتنا زیادہ پڑتا جائے گا دوسرا وہ یہ کرتا ہے کہ میرا لائف سروائیول جو ہے میری سبسٹینشل نیڈز جو ہیں ان کو کم کر دیتا ہے میری ذاتی ضروریات اور میرا سروائیول لیول کو وہ کم کرتا جاتا ہے کہ وہ جہاں پر میرا گزارہ چار سو روپے کے اندر ہو رہا تھا وہ مجھے تین سو روپے دینا شروع کر دیتا ہے ویجز کو کم کرتا جاتا ہے اب کالماک کہتے ہیں تو اس طرح ایکنومک کرائسز آنے شروع ہو جائیں گے ایکنومک کرائسز جب آئے گا تو بزنس سائیکل ایکنومک سائیکل جو ہے وہ موس فریقنٹ شیفٹ ہونا شروع ہو جائے گا فرم ڈپریشن تو ریسیشن اس دوران کیا ہوگا کہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ جابلیس ہوتی جائے گی پولٹی کے ایک لیول سے بھی نیچے آتی جائے گی ورکنگ کلاس تھیفٹ کرے گی بیگنگ کرے گی سٹارب کر رہی ہوگی لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ جو کیپٹلسٹک کلاس ہے جو الیٹ کلاس ہے وہ سٹیل اپنے وہی پریوزی انجوائے کر رہی ہے وہ سٹیل اپنے اسی ہی لیول کے اوپر ہے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا اس طرح ایک ریولوشن جنریٹ ہوگی یہ ریولوشن کمیونسٹ ریولڈ کا روح احتیار کر لے گی اور پھر یہ کیپچر سٹیج میں آ جائے گی جہاں پر یہ تمام پوری گورنمنٹ کو کیپچر کر لے گی اس کے بعد ایک عرصہ تک جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ چلے گی ورکنگ کلاس کی جب ورکنگ کلاس کی ڈکٹیٹرشپ چلے گی تو وہ اس سوسائٹی کو کلاس لیس بنا دیں گے کلاس لیس بنانے کے بعد نیکس سٹیج کے آئے گی کہ گورنمنٹ کو ریپلیس کر دیا جائے گا ایڈمیسٹیشن سے اب صرف ایڈمیسٹیشن ہوگی اب کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی کوئی سٹیٹ نہیں ہوگی کوئی پولیٹکس نہیں ہوگی کوئی کلاس نہیں ہوگی جب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو کلاس ٹرگل جب کلاس ہی نہیں رہی تو کلاس ٹرگل بھی ختم ہوگی کلاس ٹرگل ختم ہونے کے ساتھ ہی ہسٹری بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ اب ہسٹری ڈیویلپمنٹ ہوگی نہیں کیونکہ ایک کلاس لیس سوسائیٹی جو ہے وہ دنیا میں مارز وجود میں آ جائے گی اب ایسی سوسائیٹی کے اندر رول کیا رکھا جائے گا کال مارکس کہتے ہیں کہ رول یہ ہوگا کہ ہر شخص سے اس کی اپلیٹی کے مطابق لیا جائے گا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کے دے دیا جائے گا یہ ایک کمیونیس سوسائیٹی بن جائے گی اب اس آئیڈیا کو بہت سارے کرٹکس نے کرٹیسائز کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایڈمیسٹیشن کیسے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس شخص کو کتنی ضرورت ہے اور کس شخص سے کتنا لینا ہے لائک یہ ایک چیز کی ایڈمیسٹیشن کو ضرورت ہے اور ایک ایک پرسن کو ضرورت ہے اب یہ ایڈمیسٹیشن کیسے فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز کس کو پہلے دی جائے اور کتنی دی جائے انسانی جبلت کا جو انصر پایا جاتا ہے جس کے اندر گریڈ بھی ہو جاتا ہے زہیرہ انتوزی ایکسٹر ایکسٹر کیا انسان اس وقت اس کمیونس ریوالڈ کے بعد اس ریولوشن کے بعد شعور کے اس مقام پر آ جائے گا کہ وہ اپنی تمام ان چیزوں کو چھوڑ دے اس کے اندر سے یہ گریڈ نیس لالچپن یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق چیز لے لے اور باقی کو چھوڑ دے کیا ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے یہ تھے اس کے اوپر کریٹکس ویسے داس کیپیٹل کو اگر بائیبل آف دا ورکنگ کلاس کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ اس کتاب نے دنیا کے اندر وہ وہ کارنامے کر دیئے جو آج تک نہیں ہوئے تمام کی تمام ورکر یونینز اسی کتاب سے انسپائر ہو کے بنیئے جتنے بھی لیبر رائٹس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں لاؤز بنے ہیں وہ تمام کی تمام اسی شعور اور اسی کتاب کے آئیڈیا کے اوپر بنے ہیں دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی امپلیکیشن کہاں پر ہوئی تو رشیہ وہ کمیونس سسٹم پر چلا ہے لیکن اس کے بھی پرخچے اڑتے ہوئے دنیا نے دیکھے ہیں اب اس نظام کے اندر کال مارکس کے دیئے ہوئے اس نظام کے اندر کچھ فلاؤز تو ہیں تو کیا اگر ان فلاؤز کو دور کر کے انسان کو سوچ کے لیول پر اس ذات کے اور اس اخلاق کے لیول تک لے کے آیا جائے جہاں پر ہم ایک کلاس لیس سوسائیٹی اور ایک سٹیٹ لیس سوسائیٹی بنا سکیں تو دنیا ایک جنت نظیر چیز بن جائے گی رہنے کے لیے ہوپکہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو شکریہ ممنون ڈینین بانی